محمد نبینا بینور اجینا محمد نبینا بینور اجینا کہ مرزنِ رسول اللہ مدینہ میں سشریف لائے ابھی سار چھے مینے کا عرضہ ہوا ہے نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلوے پھر اُبھرنے لگے بے قرار دل تڑپنے لگے عزتِ ملاد آدان دے رہے اور کب عزتِ ملاد اشیاد وآلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھتے ہیں تو کس قدر کس قدر پیار سے اُگلی سرکار کی طرف اٹھا دیتے ہیں اور سرکار رسولہ دیتے ہیں لیکن آج وہ منظر کی گاؤں سے سامنے تھی منت و سماغت ہو رہی ہے رو رو کر انتجائیں کی جا رہی ہے بلال ایک بار پھر اپنی سوز و گناہ پھری آدان تو سنا دو بلال ہارے جو 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 کر رو رو کر سب سے مادرت طرف کر رہے ہیں میرے بھائیوں تم جانتے ہو کہ میں ازان کہا کرتا تھا سرکار کا جلوہ نگاہ کے سامنے ہوتا تھا سرکار کی جدائی برداشتا ہوئی تو میں مدینہ چھوڑ کر شام میں جلا گیا آج سرکار نے طرف پرمایا تو حاضر ہوا ہمیں مجھے مجھول مت کرو میں ازان دیتے کی دانت نہیں ہوتا بلال کسی صورت راضی نہیں ہو رہی تھی کسی کو تجویر ذہن میں آئی کہ کیوں نہ حسنین کریمین کو بلایا جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فرمائش کر دیں گے تو پھر بلال کو انکام کی کچھ جائش نہیں چنانتے لوگ لوڑے دوڑے گئے شہزادوں کو تھا کر دیا ہے جب شہزادوں کو بلال نے دیکھا تو باری باری اٹھایا سینے سے لگایا ماتے کو چھوڑا اور پوچھا میرے پیارے محبوب کے محبوب نواسوں شہزادوں نے رو کر ارس کیا کہ جب سے ناوہ جان کا بسال ہوا تھا امی جان جتائی اور سرطت میں کھلتی چلی جا رہی تھی اور آخر کار امی جان ہم سے روٹ کر بابا جان کے پار چلی گئی حضرت سے بلال عبشی صلی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آسو کا سلح رانہ ہو گیا پھر شہزادوں نے فرمایا جا جان جا میں نانا جان کے مخت والی آدان نہیں سنا ہو گئے اب بلال میں جب شہزادوں نے فرمائش کی تو بلال سے انکار نہ بن پڑا شہزادوں کو بولتے ہوتارا اور حضرت سے بلال عبشی صلی اللہ تعالیٰ نے آدان سے نہیں شروع کر دی پھر مدیرے کی گرمور فلاوں میں بلال کی وصول وریان آنکھوں کی اللہ تعالیٰ اکبر اللہ تعالیٰ درہ زیبان محل گئے درہ زیبان محل گئے ایک ہنجان میں پڑا ہو گیا آباز پتدریج مدیرے کی فضاوں میں بلنو دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اکبر اللہ تعالیٰ اکبر مقالوں کی اپنے اپنے گھروں سے بہار آتکے ہیں اور تیروں اور بچے چھتوں پر چل گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماںوں سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہے ہیں امیدان امیدان محسن رسول اللہ بلال کو آ چکے ہیں رسول اللہ کا نورہ نیچے رہے ہیں امیدان میں بتاؤنا رسول اللہ کہا ہے ماں اپنے بچوں کو چینے سے چھتا کر دلاثہ دے رہی ہے دلاثہ دے رہی ہے سبکار سبکار کر چھوٹا رہی ہے کہ میرے بچے میرے دان میرے دولیہان جس حسین صورت والے جس آمینہ کے نارلے کو تم تلاش کر رہے ہو یہاں تھی نگاہیں بھی مزتوں سے ہی نہیں کو تلاش کر رہی ہے مزار کی آواز مغیب مرتی جا رہی ہے اشہدو اشہاں الہ الا اللہ اشہدو اشہاں الہ الا اللہ لوگ ہیں کہ دھائیں بھار بھار کے رو رہے ہیں آخر اکار بلال ان کلمات پر پہنچے اشہدو اشہدو اشہاں الہ الا رسول اللہ یہ سید کلمات پر پہنچے حضرت بلال لے میں ساختا امیلی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی تابتا دید یقید اللہ رسول اللہ کی نشست و خالی بھی بے شمار کی خیر فدہ اوہ بلد ہو گئی اور حضرت بلال کی ایک فدہ جناب کی فدہ کی پہنائیوں میں خوب ہو گئی حضرت بلال بستر مرک پر لیتے ہیں غمزگا بیوی صاحبہ بستر کے قریب حاضر ہیں آنکھوں سے آنسو جاری اور وہ تطورے کہہ رہی ہیں وہ حجنہ وہ مسیمتہ ہائے غم ہائے مسیبت تو بلال سے اپنی دوجہ کو وہ بلال جو ابھی ان قریب بسال پانے والے دنیا سے رخصد ہونے والے اپنی مغمون بے گمتوں دلازہ لیتے ہیں فرمارے کہ محترمہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو وہ ضربہ یہ تو خوشی اور ضرب کا مقام ہے کہ ان قریب جلسے ہی میری یا کلپ بندوں کی میں سرکار کے دربار میں پہنچ جاؤں گا ان قریب میں سرکار اور صحابہ اکرام کی دیاروں کر دوں گا موسیقی 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 موسیقی